اب محدثین نے اور آئیمہ نے اور علماء محققین نے اس پر گفتگو کی کہ ایک طرف لیلت القدر کی افضلیت ہے جو ہزار مئینوں سے بھی افضل ہے تو یہ سوال اٹھا آئیمہ علم کے ہاں کہ یہ جو لیلت المولد ہے حضور کے ملاد کی رات یہ زیادہ افضل ہے یا لیلت القدر آج آپ ساری رات ہو گئی نہ جاگ رہے ہیں آج کی رات کا بھی جاگنا ہے اور ستائیسویں شب رمضان یا لیلت القدر جو بھی ہو تاک رات میں اس رات کا بھی جاگنا ہے مگر علمی نکتے کی طرف بعد میں آتا ہوں کہ ایک ذوقی فرق سمجھا دیں ایک ذوقی فرق سمجھا دیں یہ کتابوں میں نہیں آیا لیلت القدر کا جاگنا بھی جاگنا ہے اور اس کا بڑا عجر ہے اور شب ملاد کا جاگنا بھی جاگنا ہے اللہ کی عزت کی قسم لیلت القدر میں ہر کوئی جو جاگنے والا ہے وہ جاگتا ہے اپنی خاطر ہر کوئی اپنی خاطر جاگتا ہے میری بخشش ہو جائے میرے گناہ ماف ہو جائے میری توبہ قبول ہو جائے میری خطائیں ماف ہو جائیں مجھے عجر مل جائے مولا مجھے رزق بڑا دے بیماری ختم ہو جائے ہر جاگنے والا شب قدر میں جاگتا ہے اپنی خاطر مگر لیلت المیلاد میں ہر جاگنے والا اپنی خاطر نہیں جاگتا ہے مصطفیٰ کی خاطر اب یہاں اب یہاں میں آپ کے ضمیر سے ایک سوال کرتا ہوں منار پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں جاگنے والے عاشقوں اور پورے کورے ارضی پر ملینز کی تعداد میں آج کی رات حضور کا ذکر حضور کی محبت کا ذکر حضور کی شان کا ذکر عظمت کا ذکر سننے کے لیے جاگنے والو میں آپ کے ضمیر سے آپ کے شعور سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے شعور سے دونوں جاگنا دونوں قسم کے جاگنا حق ہے شب قدر کا جاگنا بھی حق شب میلات کا جاگنا بھی حق مگر کیا اس کا انکار کوئی کرے گا کہ شب قدر ہر کوئی اپنے لالچ میں جاگتا ہے کہ میری بکشش ہو جائے چونکہ رب کائنات آسمان دنیا پہ اتر کے آواز دے رہا ہے ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں رزق دے دوں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا شفا دے دوں یہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نا ہر کوئی یہ جان کے جاگتا ہے کہ آج کی رات رب کریم عطا پر مائل ہے تو ہر کوئی اپنے لیے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے اپنے لیے جاگتا ہے مگر شب میلات ہر جاگنے والا صرف مصطفیٰ کے لیے جاگتا ہے حضور کی ولادت کی خوشی میں جاگتا ہے حضور کی آمد کی فرحت و مسررت میں جاگتا ہے اب میں آپ کے شعور سے سوال کرتا ہوں اپنی بخشش و مغفرت کی طلب میں ساری رات جاگنا خدا کو یہ زیادہ محبوب ہوگا یہ مصطفیٰ کی محبت میں جاگنا محبوب ہوگا اللہ کو کس کا جاگنا زیادہ محبوب ہوگا ایمان سے کہیے اس میں نہ کوئی مسلک کا دھندہ ہے نہ کسی فرقے کا دھندہ ہے نہ کسی مذہب کا نہ تفرقہ کا نہ مسالک کا یہ تو ایک کومن شعور کی بات ہے انسانی شعور کی بات ہے رب کائنات کو کس کا جاگنا زیادہ محبوب ہوگا وہ اپنے لیے جاگ رہا ہے یہ رب کے محبوب کے لیے جاگ رہا ہے تو کیا آپ کو محبت کے دستور معلوم نہیں ہیں محبت کے دستور کیا ہیں محبت کے دستور یہ ہیں کہ محبت کرنے والے کے محبوب کے لیے کوئی جاگے تو وہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں چاہ تڑھے چاہتای چاہتا practک سے زیادہ یہ سب سے زیادہ چاہتا ہم står